گروتہ کرشن ترنگے کیا ہے آئنسٹین کے ساتھ ہارن جنرل ایٹریویٹیو اور تھیوری کے انصار انترکش اور سمیں دونوں ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہے دونوں ایک دوسرے سے گتھے ہوئے ہیں جنہیں ہم ایک ساتھ کال انترال اسپیس ٹائم کہتے ہیں اسے سمجھنے کے لئے کئی ادارن ہے لیکن سب سے سرل ایک چادر ہے جسے چار آیام ہیں جو کی انترکش کے تین آیام لمبائی چوڑائی اور گہرائی تتھا چوڑتھا آیام کے روپ میں سمیں ہے دھیان دے کی یا کہ وہ سمجھنے کے لئے ہے واسطوکتہ اس سے تھوڑی بھن ہوتی ہے ہم سامانے تا گروت آکرشن بل کو ایک آکرشت کرنے والا یا کھچنے والا بل مانتے ہیں لیکن آئنسٹان کے انصار گروت آکرشن کال انترال کو موڑ دیتا ہے اسے وکرد کر دیتا ہے اور اس پرابہو کو ہم ایک آکرشن بل کے روپ میں دیکھتے ہیں اس اتیادھیک درویمان والا پند کال انترال کو اس طرح سے موڑ دیتا ہے کہ اس موڑے ہوئے کال انترال سے گجرتے ہوئے انے پند کی گتی توریت ہو جاتی ہے جیسے کسی تنی ہوئی چادر کے مدھے ایک بھاری گند رکھ دینے پر وہ چادر میں ایک جھول اتپن کر دیتی ہے اس کے پسچات اسی چادر پر کچھ کنچے ڈالنے پر وہ اس جھول کی وجہ سے گتی پرابت کرتے ہیں جنرل ریٹیویٹی آف تھیوری کہ گنیت کے انصار یدی کسی بھاری پند کی گتی میں تورن آتا ہے تو وہ انترال میں ہچ کولے لہرے اتپن کرے گا جو اس پند سے دوری گتی کرے گی یہ لہرے کال انترال میں اتپن ترنگی ہوتی ہے ان ترنگوں کی گتی کے ساتھ کال انترال اسپیس ٹائم میں سنکوچن اور وستار اتپن ہوتا ہے اس گھٹنا کو سمجھنے کے لیے آپ کسی سانت جل میں پتھر ڈالنے سے جل کی سانت سطح کو موڑ رہی لہروں کے جیسے مان سکتے ہیں گھٹاکرشن ترنگوں کو اتپن کرنے کے کئی طریقے جتنا ادھیک بھاری اور دھنا پند ہوگا وہ اتنی ادھیک ارجاوان ترنگ اتپن کرے گا پیتوی سوریہ سے گھٹاکرشن شتوریت ہو کر ایک ورس میں سوریہ کی پرکیمہ کرتی ہے لیکن یہ گھٹی بہت دھیمی ہے پیتوی کا درویمان اتنا کم ہے کہ اس سے اتپن گھٹاکرشن ترنگ کو پکڑ مانا لگ اسمبھو ہی ہے لیکن یہ دی اس کے پاس دو اتحادی درویمان والے پند ادھارن کے لیے نیوٹرون تارے جو کی مہا کائتاروں کے اتحادی نتو والے اور سیس کے اندرک ہوتے ہیں اپنی گھٹی ایسی گھٹاکرشن ترنگ اتپن کر سکتے ہیں جنہیں ہم پکڑ سکتے آپ ہمارے ویڈیو کو سسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے ویڈیو کو ایسے ہی نئے ویڈیو بنا سکیں آپ کے لئے